اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کو ریس پیلے ہی شیئر کر رہی ہے آج میں بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ کیسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں جتنی زیادہ میں بات کیسے کام ہی ہے بہت سے لوگ آج کے دون میں بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھ ستے ہیں اور جس کے اگر میں بیٹیوں ہوں اس پر بڑے طرز کھاتے ہیں بڑے ہمدردیاں جتاتے ہیں جب کوئی بیٹی ویدہ ہوتی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرس بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو الحمدللہ میری تین بیٹیاں ہیں اور مجھے اس باقی خوشی ہے کہ میں بیٹیوں کے ماں ہوں اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اچھی پرورش اور تربیت کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کیوں بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے بوجھ نہیں ہوتا اگر آپ سمجھے تو بیٹیاں بھی اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتی ہیں اور بیٹا بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور نعمت کا سوال کیا جاتا ہے قیامت والے دن نعمت کا سوال ہوگا اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رحمت کا کوئی سوال نہیں ہے اگر بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی تو عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار بیٹیاں اللہ تعالی کیوں دیتا ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے بڑھائی بیٹا ان کے بیٹے تھے پر وہ زندہ نہیں رہے صرف ہمیں سکھانے کے لیے تاکہ ہم بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمچیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ ختم ہو جائے اور بیٹیوں کو وہی عزت وہی مقام ملے جو کہ بیٹو کا ہے اور آج کے دور میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ جتنا ماں باپ کی عزت جتنا پیار بیٹیاں دیتی ہیں اتنا بیٹے دے بھی نہیں سکتے بیٹوں میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے بلکہ بہت سارے بیٹے ایسے میں نے دیکھیں جو کہ کئی سال گزر جاتے اور اپنے ماں باپ سے سلام تک نہیں کرتے وہ بیٹے جنہیں ماں باپ نے بڑے دعاوں میں مانگا ہوتا ہے بڑے ان کی نیازیں دی ہوتی ہیں صدقے دی ہوتے ہیں وہ بیٹے اپنے ماں باپ سے ملنے سے بھی کتر آتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں سسرال والوں سے لڑ کے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ کنسپٹ جو ہے نا غلط ہے کہ بیٹا بڑا بیٹا سہارا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سے لوگ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پانچ پانچ بیٹوں کے ماں باپ جو ہیں وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو عزمانہ چاہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اپنے میں عزمانہ چاہتا ہے تو بے شک آپ کے پانچ یا چھے بیٹے ہوں تب بھی وہ آپ کو عزمائے گا اور اگر آپ کو نہیں عزمانہ چاہتا تو چاہے آپ کی ایک بیٹی ہے وہ ہی آپ کا سہارا بن جائے گی اور آپ کا بڑا پہ آسان ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عزمائش ہوتی ہے اس میں نہ بیٹے کا کوئی رول ہے اور نہ بیٹی کا اگر میں غلط ہوں تو سوری پر میری یہ پرسنل تھیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے ریلیٹیوز ہیں اللہ سب کو زندگی دے ان کی آٹھ بیٹیاں تھیں اور سب یہ کہتے تھے کہ ان کا بڑا پہ جو ہے نا کیسے گزرے گا اب زیارہ بیٹیاں شادی کر کے چلی جائیں گے اور یقین مانے جن کے بیٹے سے تھے ان سے اچھا بڑا پہ ان کا گزر رہا ہے ماشاءاللہ سب بیٹیوں کی انہوں نے شادیاں کر لی اب تو ان کے نوازنیاں جو ہے نا وہ بھی زیوان ہو گئی ہیں تو ان کا بڑا پہ بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت گزرا کبھی ایک بیٹی ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے محباب کی دعائیں لے رہی ہوتی ہے کبھی دوسری بیٹی ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے دعائیں لے رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے پر ان کا بڑا پہ اچھا گزر ہے اور کئی جن کے چار چار بیٹے ہیں اور سب سیٹل ہیں ان کا بڑا پہ جو ہے وہ آسان نہیں گزرائے وہ مشکل میں رہے ہیں تڑپتے رہے ہیں کبھی ایک بیٹے کے لیے کبھی دوسرے کے لیے کیونکہ بھائیو کی بنتی نہیں تھی ایسے بھی لوگ دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے آپ اس کی اچھے سے تربیت کریں اسے اسلام کے بارے میں سکھائیں قرآن پاک نماز یہ چیزیں پڑھیں جب آپ اپنی اولاد کو دین کے پاس رکھیں گے دین کے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کی قدر کرے گی لیکن جب آپ دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ ہوگے دنیا کی تعلیم کی طرف ہی توجہ دوگے اسے ڈاکٹر بنا لوگے لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے اسے دین کے حکام کا پتہ نہیں ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں تو وہ آپ کا سہارا نہیں بنے گا چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے ایک کل رائٹس ہیں اور دونوں کو برابر کا ہی پیار اور ریسپیکٹ دینی چاہیے آپ بیٹیوں کو انڈیبنٹن بنانا سکھائیں وہ اپنی ذیمہ داری خود اٹھا سکیں اگر ان کی زندگی میں مشکلات آئیں تو ان کا سامنا کر سکیں انہیں سٹرونگ بنائیں تاکہ آنے والی زندگی میں وہ کسی کی محتاج نہیں ہوں اور کسی پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوں پہ شک وہ ان کا ہسپنٹ ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو سٹرونگ بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی انہیں سٹرونگ بنانے کی اور ان کے اچھی سی تربیت کرنے کی اس ٹاپک پر جتنی بات کی جائے کم ہے میں نیکس ٹیم اس کا پارٹ ٹو بنانگے اور پھر اس کے علاوہ بھی جو میرے ذہن میں بات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ لوگ دک پہنچائے جائے ان کے بارے میں بات کروں گی تب تک اپنا خیار رکھے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ